السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ انفرمیشن فرنس آج میں آپ کو بارش کے بارے میں بتاؤں گی بارش ایک ایسی نعمت ہے جس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندے کو اس نعمت سے نوازتا ہے اور جب چاہے بند کر دیتا ہے فرنس کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کی بوندیں بے ترتیب اور ایک ایک قطرے کی صورت میں کیوں گیرتی ہیں اور بارش کے بعد مٹی سے خوشبو کیوں آتی ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ہوا میں نمی زیادہ اور درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو پانی کے مالیکیولز ہر کی توانائی کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹنے لگتے ہیں جس سے پانی قطروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب یہ قطرے اتنے بڑے ہو جائیں اور ہوا ان کا بوجھ نہ سہ سکے تو یہ زمین کی طرف آنے لگتے ہیں اور اسی عمل کو بارش کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے بعد سب لوگ بہت خوشگوار موڈ میں آ جاتے ہیں کیونکہ برسات کا ہونا ایک خوشگوار علامت ہے آج کل تو ویسے بھی گرمی کا سیزن ہے اور بارش تو بہت ضروری ہے بارش کے بعد لوگ گھروں سے نکلتے ہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں اور نیو نیو کھانے پکاتے ہیں بارش کے موسم میں چائے اور پکوڑے تو ایک بہت ہی اچھی غزہ ہے اور اچھا یہی ہے کہ آپ گھر میں بنائیں اور مل کے کھائیں فرنس آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بارش کے کترے ایک ہی جگہ پر نہیں گرتے اسی لئے کچھ ہی دھیر میں ساری زمین گیلی ہو جاتی ہے اسی طرح بارش کے بعد مٹی سے خوشگو بھی ایک بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے یہ بیکٹیریا تب زمین میں نشنما پاتا ہے جب اسے نمی اور حرارت ملتی ہے بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نحمت ہے اور بارش میں بجلی کی گھر جو چمک ڈراؤنی تو ہوتی ہے لیکن ہمیں اس وقت توبہ استخفاء کرنا چاہئے اگر آپ کو ملتی ہے بہت 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 دوسری ملتی ہے SUPERSTرف